کہ کیا ہم ظلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں پاکستانیوں میری جانتی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو دنورت ہے یہ کیا نورا لگاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لینجی بلاخر اس ملک کی سب سے بڑی ٹینسن ختم ہوگی عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے پچھلی ڈیڑھ سال سے ریاست انے وازور لگا رہی تھی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے نائل کر کے جیل میں ڈالا جائے شاید اس سے اس ملک کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں میں صرف اتنا سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ بھائی جن ڈیڑھ سال میں آپ نے ٹیل لگا دیا آپ کی عوام مر گئی گیس کے بیل نہیں ہو رہے بجلی کے بیل نہیں ہو رہے روٹی پوری نہیں ہو رہی قیت سالی جیسی سٹویشن ہے سلاب ہے عذاب ہے اس ملک میں لوگ عام آدمی کا جینا تباہ ہو گئی زندگی برباد ہو گئی آپ لوگوں کا ایک ہی کنسان تھا کہ عمران خان کو کسی طرح گرفتار کر لیں آپ نے عمران خان کو گرفتار کر لیا کیا اسے روٹی سستی ہو جائے گی کیا اسے بجلی سستی ہو جائے گی کیا اسے گیس سستی ہو جائے گی کیا اسے بھوک سے مرتی ہوئی عوام کو کوئی ریلیو ملے گا ریاست کی ایک ہی ترجی تھی عمران خان کو اور اس عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ریاست نے اتنا ٹیل لگایا کہ بارہ بج کے پنتالیس منٹ پہ فیصلہ آتا ہے بارہ بج کے انچاس منٹ پہ لاہور پولیس عمران خان کے گھر زمان پار گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے مجھے صرف اتنا سوال کا جواب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی پھرتیاں کس لیے تھیں نہ تو وہاں سے فیصلہ آیا نہ وہ فیصلہ یہاں پہ کسی کو ملا اور عدالت نے حکم دیا تھا آئی جی اسلام آباد کو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پنجاب پولیس لاہور پولیس کس ضابطے کس قانون کس دائرے کار کے تحت عمران خان کے گھر پہنچ گئی پانچ منٹ میں وہاں پہ پولیس پہنچ گئی اور ایون کے ابھی تو سکرین شوٹ بھی لیک ہو چکے میں ابھی آپ کو یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے نون لیگی سوشل میڈیا کے افیشل گروپ کے جو ہیں وہ سکرین شوٹ لیک ہو گئے ہیں جی ایک بجے عمران خان کو سزا ہو جائے گی تو آپ نے ٹرینڈ چلانا ہے جی توشہ خانہ چوڑ گھڑی چور فلانہ چور فلانہ چور بھائی ٹھیک ہے جی چل گیا وہ کیسا فیصلہ ہے جس کا نون لیگی سوشل میڈیا گروپ کو بھی پہلے بتا تھا کہ یہ والا فیصلہ آ رہا ہے تو بھائی جن آپ نے عمران خان کو گرفتار کر لیا میں کہتا ہوں پانس ہی پہ چڑھا دو عمران خان کو کیا اس سے عوام کو ریلیو مل جائے گا اس سے روٹی سستی ہو جائے گی آپ کا عمران خان عمران خان اب صبح اٹھتے ہیں عمران خان سے شروع ہوتے ہیں رات ہو جاتی ہے عمران خان پہ آپ کی گھڑی جو ہے نا آپ کی سوئی جو ہے نا وہ ٹکی رہتی ہے تو عمران خان عمران خان عمران خان کیا اس ملک کا واحد مسئلہ عمران خان ہے کیا عمران خان کے گرفتار ہونے سے عام آدمی کی زندگی میں خوشحالی ہو جائے گی کیا عام آدمی کی روٹی پوری ہو جائے گی کیا عمران خان کو گرفتار کرنے سے بجلی سستی ہو جائے گی کیا عمران خان کو گرفتار کرنے سے گیس سستی ہو جائے گی کیا عمران خان کو گرفتار کرنے سے خوشحالی آ جائے گی ملک میں بھوک ختم ہو جائے گی کیا عمران خان کو گرفتار کرنے سے کرزہ ختم ہو جائے گا کیا عمران خان کو گرفتار کرنے سے دودھ اور شہد کی نیرے بینا شروع ہو جائیں گی اگر یہ بینا شروع ہو جائیں گی تو میں عمران خان کے حق میں ہوں اگر یہ بینا شروع نہیں ہو جائیں گی اگر یہ عمران خان کی گرفتاری سے ملک میں اور کیا آس بڑے گا تو پھر آپ کو کیا پڑی تھی عمران خان کو گرفتار کرنے کی بھائی اگر پکڑنا ہے تو بڑے چوروں کو پکڑے یہاں جس نے عربوں کی چوریاں کی ہیں اس کو آپ وزیراعظم لگا دیتے ہو یہاں پہ ملک کا وزیراعظم وہ شخص لگا ہوا ہے جس نے ڈیڑھ سو کے یا سو روپے کے یا پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ لکھ کے دیا تھا کہ چار ہفتوں میں اگر نواز شریف ملک میں واپس نہیں آئے گا میں ذمہ دار ہوں کہاں گئی وہ گارنٹیاں ملک کی سب سے بڑی عدالت نے حکم دیا کہ چودہ ماہ کو الیکشن کروا ہے الیکشن نہیں ہوئے حکومت نے کہا ہم نہیں کرواتے کیا ہوا ان کا انہوں نے قانون شکنی نہیں کی ان کا کیا ہوا ایک ایک گواہ کو نون لکی جب بھی حکومت آتی ہے ہارٹ ٹیک کروائے جاتے ہیں مار دیا جاتے ہیں کیا ان کو کبھی آپ لوگوں نے اس طرح سے پکڑا کہاں گئے وہ قانون اس ملک میں قانون صرف اس کے لیے ہے جو خود مختاری کی بات کرے گا جو ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرے گا جو ملک کے نوجوانوں کو بات کرے گا اس کے لیے آپ کا قانون حرکت میں آ جاتے اور منٹو سکنٹو میں فیسنو پیپلی میٹ ہو جاتے ہیں ہاں میں بھی عمران خان ہوں مجھے بھی پکڑ لیں اس ملک کے چھے کروڑ نوجوان سارے عمران خان ہیں سب کو پکڑ کے جیل میں ڈالو کہ یار ایک ہی دفعہ پکڑ لو نا سب کو ایک ہی دفعہ مار تو میں تو کہتا ہوں اپنا جو کھلونا رکھا ہوا ہے نا تم لوگوں نے پتہ نہیں وہ ہے بھی صحیح یا نہیں ایک ہی دفعہ اپنی عوام پہ مار تو جان جھوٹے روز روز کا تماشی ہے تھک گئے اس ملک سے یار یہ کوئی طریق ہے آپ روز اٹھتے ہو روز ایک ٹینشن ہوتی ہے روز ایک مسئلہ ہوتا ہے روز ایک پرابلم ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں یہ کہاں جا کے انڈ ہوگا لیکن ہم پریشان نہیں ہیں ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہیں مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک جہاز کہیں جاتے ہوئے سمندر میں گر گیا اس کے سارے مصافر مر گئے ایک بندہ اس میں ایسا خوش قسمت تھا جو زندہ رہ گیا وہ وہاں سے تہرتا ہو ایک جزیرے تک جا کے پہنچتا ہے اور اس جزیرے میں وہ اکیلا شخص ہوتا ہے وہ ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھتا ہے اسے کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہوتی اس کے بعد وہ وہاں پہ رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک جھوپڑا سا بناتا ہے اس میں رہتے اور بہت عرصہ گزر جاتا ہے اسے کوئی امداد نہیں آتی اس جھوپڑے میں رہتے رہتے ایک دن وہ جب اپنا کو کھانا یا کچھ تلاش کر کے جب واپس آتے تو اس جھوپڑے کو آگ لگی رہی ہوتی ہے وہ بندہ بیٹھ کے اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے کہ روتے روتے بہوش ہو جاتا ہے وہ روتا ہے اس لیے کہ اللہ میاں میری جہاز میں سب مر گئے مجھے زندہ رکھا یہاں تک پہنچایا اگر زندگی دے نہیں تھی تو کوئی ہیلپ کرنی تھی یہاں پہ مجھے ویرانی اور پریشانی میں ایسے آکے پھینک دیا یہاں پہ تو میری کوئی زندگی نہیں ہے کوئی امداد ہی نہیں آرہی وہ پریشان جب مایوس ہو کے وہ بیوش ہو گیا کچھ دیر کے بعد اس کی شور سے آنکھ کھلتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک جہاز اسے ریسکیو کرنے کے لیے آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے ہوں آپ کو پہلے نہیں پتا چلا آج آپ کیسے ہیں تو وہ سے کہتے ہیں جو تم یہاں سے دھوان اٹھا تھا اس کے سگنل کو ہم نے ٹریس کیا اس دھویں سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ کسی انسان کو مدد کی ضرورت ہے جو ہمیں سگنل دے رہے ہیں تو بات یہ ہے جب ہر طرف سے انتہائی مایوسی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور انسان کو کوئی راستہ نہیں سجائی دے رہا ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے انسان کی ضرور مدد کر دیں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس ٹائم لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر وارٹر سپورٹر ہر کوئی پریشان ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نئی صبح کا آغاز ہے اور انشاءاللہ اس سے کوئی بھی لیٹر جیل جانے سے کسی بھی لیٹر کے قدمی کمی نہیں آتی کوئی بھی سیاسی لیٹر جیل جانے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا انشاءاللہ وہ جب جیل سے واپس آئیں گے وہ اور مضبوط ہو کے آئیں گے اور اس بات کا آپ اس بات کا آپ کو جواب الیکشن میں ملے گا میرا چیلنج ہے آپ الیکشن جیت کے دکھاؤ امران خان کو ناہل کرو جو بھی کرو امران خان اب ہماری بھی زید ہے اگر ریاست کی زید ہے تو اب ہماری بھی زید ہے انشاءاللہ اس ملک میں رول کرے گا تو امران خان کرے گا نہیں تو کوئی بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ